اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتہار خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گجراد سے قومی امن کمیٹی برائیت بین المزاہب کے زیرے سایہ یوم کشمیر کے حوالے سے امن ریلی کا انعقاد کیا گیا اسی حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں بیورر چیف سید ارفان عباس نیتر جی ارفان بتائیے گا جی بلکل باقی شہروں کی طرح زلہ گجراد میں بھی آج یوم کشمیر جک جیتی کے حوالے سے امن ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جی میں بلکل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا قومی امن کمیٹی برائیت بین المزاہب کے زیرے سایہ زلائی دفتر میں یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں زلائی چیئرمن جناب میر سارف صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کشمیری مسلمان بھائیوں کو اور پاک افواج کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جی اسلام علیکم صاحب آپ کا بہت شکریہ تو انشاءاللہ جی ہم نے یہ کشمیری ڈے کے بھوکے پہ اپنی معافتوں کا اظہار کیا ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہر پلیٹ فارم پہ پلیٹ فارم پہ اپنے پاک افواج کوٹی اداروں اور سیول سوسائٹی ساری کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہیں یہ اہم آنگی ہے انشاءاللہ یہ مودی سرکار کے اچھے اتکنڈے جو ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اپنے بہن بھائی جو کشمیری بہن بھائی ہیں ہمارے ان کو ہم انشاءاللہ اگلوا کریں گے جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹیں گے انشاءاللہ جی بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں زلائی چیرمن جنامیر صاحب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ہر قدم ساتھ ساتھ ہیں جب تک ہمارے جسم میں ایک ایک خون کا کترہ بھی ہے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں کیمرامین شفکت شاہ کے ساتھ ٹیپ ٹیو بیرو چیف سید ارفان باس نکوی ایس ایم نیوز گوئی رات بہت شکریہ ارفان تفصیلہ سے آگاہ کرنے کا